اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں کہ میں آپ سب کو مینک کرتا ہوں گارڈ نگیر میں ہوگی کرنے کے پر اور آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے زافران کے پلانٹ کے بارے میں اس کی کیر کیا ہے گرمیوں میں اس کی کیر کیا ہے تو آج چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس پر یہ دیکھیں یہ میں دو زافران کے پلانٹ ہیں ایک وہ ہے انہیں میں نے ابھی ابھی شیفٹ کیا ہے ہے کہ بنی نے ایک سے دو دن ہو گیا ہے اس ویسے نا یہ تھوڑے گری گری ہیں یہ دیکھیں وہ پہلے بڑے سے پورٹ پہ لے گئے تھے یہاں پڑا ہوا تھا جو پورٹ کافی بڑا تھا تو وہ میں نکال کے اسے اس میں شفٹ کہتے تھے کہ میں تین پہ لے گائے تھے اور اب دیکھ کافی جب میں نکالے ماشرلہ دس تھے پپس ہے دس پپس بھی ساتھا تھی ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تو اچھنے دیکھتے ہیں اسے اٹھا کے پر لے گئے یہ دیکھیں یہ زافران کا پلانٹ سے پلانٹ ہے میرا اس کی گروہ تب ٹھیک چل رہی ہے تھوڑی بہت اس کی سیٹل ہو گئی وہ بھی نہیں ہوا ایسے ایسے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو گرمیوں میں آپ نے گرمیوں میں آپ نے اسے تھوڑا سا پانی دیا کرنے بس مٹی دیکھیں کتنی درائی ہے جب یہ گیلی نہیں دینی مٹی کو ہر ہفتے بعد تھوڑا سا بس اسے شڑیہ رہے میں رکھنا ہے دوپ میں رکھنا ہے شڑیہ رہے میں رکھنا ہے تھوڑا سا پانی دیا کرنا ہے اور جب کبھی درائی ہو گئی فول درائی ہو تھوڑا سا بس پانی دے دیا ہے اگر آپ نے زیادہ پانی دیا وہ نیچے سے پاپس بلپ ہے ان کے وہ گل جائیں گے خراب ہو جائیں گے اوپر سے یہ گلے لگ جائے گا تو آپ کا سارا پودا ہے اور ویسے بھی یہ مہنگا ہوتا ہے یہ ایک بلپ جس کا تقریباً نوبر سو ایک سو بیس تک ہوتا ہے تو آپ نے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے اسے شیڑیہ رکھنا ہے اگر نہیں تو آپ اسے اتار کے گرمیوں میں الگ سٹور بھی کر سکتے ہیں اسے نکالنے بعد تو اوپر سے یہ چیز کاٹ دیں یہ جو چیز ہے یہ اوپر سے کاٹ دیں اس کی جڑے بھی تھوڑی کاٹ دیں جڑے بس کاٹ نہیں ہے اس کو اوپر سے نہیں ہے جیسے کا پیاز ہوتا ہے نیچ سے ویسے کو اسے رہنے دینے تو اسے پھر کسی جو راکھ ہوتے کوئلے کی راکھ اس میں ہلکا ہلکا مسل کا اس کے اندر تھوڑا سا ریپ کر کے یہاں کسی ویسے تھوڑا سا نہ رکھ کے تاکہ ایڈنینٹی فنگس ہوتی ہے نا تو آپ اسے کسی کاغز میں شو پر پولیتین میں ڈال کے رکھنے کے انسٹور کر کے اور اگلے سال دوبارہ لے گالے نہیں وہاں سے گروز شروع ہو جائے گی لیکن میں ایسے کرتا ہوں میں بس ویسے لگ رہا ہے نا جاتا ہوں اگر آپ میں ویسے کیا تو وہ لگتا جائے گا لیکن اس کے بلپ نے ڈیوائیڈ ہوں گے اگر آپ نے ایسے لگا رہے ہیں تو یہاں پڑے رہیں گے بلپ اندر ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے اس جگہ میں بلپ ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے اس میں دیکھیں اب دیکھیں میں نے ایک لایا تھا پہشلی گھر میں تو اب ماشاللہ دس بلپ سے اندر ایک سے دو لائے دو بلپ سے اندر ہاں دو بلپ تو اب دس بلپ میں اس کے اندر کافی اچھی گروز چل رہی ہے دیکھیں اوپر سے بھی ٹھیک گروز چل رہی ہے اس نے اس کے فلاورنگ ہوئی تھی اس کے اس کے ذرمے نا پچھلی پر جب میں لائے تھا یہ سردیوں میں تقریباً اس کے دو فلاورنگ نکلے تھے بہت خوبصورت تھے تو اگر آپ کے کسی کے پاس بھی ہے تو آپ اسے یہاں سے سٹور کرنے نکال کی یا اسے شیڈی اینے میں رکھ دیں اور اس کے اسے پلاسٹک اپورٹ میں نشیق لگتا اگر آپ نے پلاسٹک اپورٹ میں مل گیا ہے تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ مٹے یہ خراب نہ ہو گلے نہ کہیں سے تو یہ بات ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ مل گیا ہے